السلام علیکم دوستو پاکستان بنگلہ دیش کو سپر فورو کے مرحلے کے پہلے میچ میں عبرتناک شکست دے دید جی ہاں دوستو انڈین میڈیا میں حل چلسی بچ گئی جی ہاں دوستو انڈین میڈیا کی کہنا ہے کہ پاکستان نے دو سو رن بھی نہیں بننے دیے بنگلہ دیش کو اتنی مضموط بالنگ تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے لیے بھی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں یہ فاس بولرز جی ہاں دوستو پاکستان نے ایک سو بانگرنوں پر ہی باندھ دیا بنگلی کو دوستو پاکستان نے یہ تارگیٹ صرف تین کھلاڑوں کے آؤٹ ہونے پر ہی یہ جو ہے نہ حاصل کر لے دوستو پاکستانی فاس بولرز نے خاص کر کے سب کی توجہ اپنی طرف کھچو آ لی ہے جی ہاں دوستو انڈین میڈیا بھی بہت حیران و پریشان ان کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ پاکستانی بولرز سے کیا کر رہے ہیں پاکستانی بولرز تو ہم انڈیا کا بھی یہی حل کریں گے جو بنگلیوں کا آج اس نے کیا دوستو بھارتی میڈیا میں حل چل سی بچ گئی ہے پاکستانی بولنگ کی خاص کر کے ہر سروف کی جو کہ ہر میچ میں تین چار تین چار وقتیں لیتا آ رہا ہے دوستو پاکستان کیا اس برتناک شکست کو بنگلہ دیش کی شکست کو ساری میڈیا پر جو نہ حل چل مچائے دے دوستو پاکستان نے سپر فول مرحلے میں اپنی ابتداء شروعات کے ابتداء شروعات کر دیئے جی ہاں دوستو انڈیا میڈیا میں آگ سی لگ گئی ہے دوستو انڈیا میڈیا کے میڈیا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم اس بھی اتنی مضبوط ہو گئے کہ اب انڈیا ٹیم بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے پاکستانی فاسٹ بولر دنیا کے بڑے فاسٹ بولر ہیں ہارس رو شہنشاہ فریدی اور نصیم شاہ اس کے آگے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بیسمنٹ ٹک نہیں سکتا تو دوستو یہ پاکستان کا پاور ہے پاکستانی فاسٹ بولنگ کا پاور ہے کہ پوری دنیا میں حل چل سی مچ گئی ہے خاص کر کہ انڈیا کے خیمے میں تو بڑی ہی اداسی شاہی ہے کہ پاکستانی بولرز جو آگے انڈیا سے میچ ہے دستاریخ ہو اس میں کیا کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ کو وڈیو چھلے گئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائج ضرور کریں